السلام علیکم ناظرین میں عبداللہ علیہ بلوچستان پورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویلکم ہے آپ سب بین بھائیوں کو آپ لوگ کو پتا ہے ککنگ کی کلاسز جاری ہیں یہ سیریز ابھی تک جاری ہے جب تک جاری رہے گا ہم آپ لوگ کو ویڈیوز انشاءاللہ اپلوڈ کرتے جائیں گے آپ لوگ کے لئے تو جی آج ککنگ کے کلاس میں بننے جا رہے چکن منچوری کس طریقے سے بنایا جائے گا کیا پروسیجر ہے کیا ریسپی ہے یہ سارے قصر آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکوست جن بین بھائی نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بلائکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آرانے والا ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سب کو بہ آسانی مل سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے چکن کو بلکھل میش کر دینا ہے کیمہ بنانے چھ ادھر کیمہ بن رہے دوسری چینل بھی یہاں اس کا سوس بن جائے گا چکلی سوس شگر سارت چینی اور سارت کچا پیشیلی کچھ چیلی پیپر پیپر پھٹا ٹھیک پیٹ پیٹ پھٹا ٹھیک پیٹ پھٹا ٹھیک Ochف ایک انڈا دینا بھائی انڈا جی جی تو جی چکن کو مکس کرنے کے بعد چکن میں میدہ کورن پلور ایڈ کر دیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے آپ مکس کر دیں تاکہ میدہ اس میں صحیح طریقے سے لگ جائیں میدہ لگنے کے بعد اب یہ ہوگا فرائی جس طرح پکوڑے بنتے ہیں اسی طرح یہ بنے گا دوسری جانب جو سوس آپ نے چڑھا دیا ہے آپ یہ خیال کریں کہ بار بار آپ کو علاقہ رہنا ہے علاقہ رہنا ہے تاکہ نیچے سے پکڑے نہیں اور جیسا یہاں تڑھا بہت گاڑا بن جائے گا اس کو یہاں سے اتار دیا جائے گا پھر دوبارہ چکن کے اندر شامل کر دیا جائے گا اور دوسری جانب یہاں سوس کیلئے جو گاجر اور پیاز بن رہے ہیں یہ آپ اپنے اندازے کی مطابق لے لیں تو جی اس جانب آپ چکن کو فرائی کیا جا رہے ہیں پکوڑے کی شیف دیئے ہیں آپ جو بھی شیف دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں گول یا اس طریقے سے لیکن یہ ایزی رہے گا جلدی جلدی ہو سکتا ہے تو اس شیف دینے کے بعد جو یہ پیاز گاجر اور مرچیں تیار کیا تھے یہ ڈائرکل اس میں ایڈ کر دیا گیا ان کے ایڈ کرنے کے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ رکھ کے بعد آپ نے ان کو ڈائرک نکال دینا ہے آپ نے چکن کو آلری چیک کرنا ہے کہ کتنا بنائے ہیں دوسری جانب کھڑائی میں لسن براؤن کر دیا گیا ہے اب یہ چکن یہاں سے نکل جائے گا ڈائرک اس کھڑائی میں شیفٹ ہوگا یہاں توڑی دیر اور چوڑ دینا ہے تاکہ پیاز کا باجنوں کا ان کا ٹھسٹ آ جائے اس کے بعد یہ ڈائرکل یہاں سے دوسری کھڑائی میں شیفٹ ہونے جا رہے ہیں یہاں شیفٹ ہوگیا اس میں اب کیا پروسیجر ہوگا آگے آپ دیکھیں گے میں دھائی للر کے باجنوں 30 نکھ کر دیا ہے کوئی دوسری توڑی کھڑہ دے گیا سوس میں جو مسائلہ جات ابھی شامل ہوں گے وہ آپ دیکھیں گے جی اس میں مسائلہ جو ایڈ ہونے تھے وہ دو یہ ایڈ ہو گئے بلیک پیپر اور وائٹ پیپر ان دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً ایک سے دیڈ منٹس پکائیں گے اسی سوس کے اندر اگر سوس آپ کا گاڑا ہے تو ٹھیک ہے اگر گاڑا نہیں ہے تو آپ اس میں کورن کلور ایڈ کر دیں تاکہ اس کو گاڑا بنانے کے لئے کورن کلور ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں سوس کتنا فرق آگیا اس میں گاڑا بن گیا یہ بلکل ریڈی ہو گیا اب یہ جائے گا ڈش آؤٹ ہوگا تو جی چکن منچوری کا رسپی یہ تا پورا کا پورا رسپی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری یہ رسپی پسند آئی ہے اگر رسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنے قیمتی رائے کے ازار ضرور کریں اب دیجئے میں اجازت اپنا ریڈ سارا خیال رکھیں خدا آپس اللہ آپ سب کامیوں ناصر و السلام علیکم